بھئی کراچی والوں آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ کا اور آپ کے شہر کراچی کا ذکر برطانیہ کے شہر لندن سے شائع ہونے والے جریدے دی اکانومسٹ کی پچھلی اشاعت میں آیا ہے اور آپ کے شہر کو کراچی کو دنیا کے چار بطرین شہروں میں شامل کیا گیا ہے چار بطرین شہروں میں رہائشی سہولیات کے لحاظ سے ظاہر ہے اس میں آپ کی بھی قربانیاں ہیں اچھا اس پورے سروے میں ایک سو چالیس ممالک شامل تھے ایک سو چالیس شہر شامل تھے اور ان ایک سو چالیس شہروں میں کراچی کو جو فوقیت حاصل ہے یعنی آپ سے جو نیچے تین شہر ہیں وہ ہیں لاغوس دمشق اور ڈھاکا اور اس کے بعد کراچی کا مقام ہے تو بہت مبارک ہو اس میں اہل کراچی کی قربانیاں اور سندھ میں جو بٹو زندہ ہے یہ اس فیکٹر کا نتیجہ ہے اچھا اس میں جو مختلف شہر شامل کیے گئے تھے اس کے لیے جو گریڈنگ کی گئی تھی اس کے پانچ کرائیٹریاز مقرر کیے گئے تھے پہلی چیز تو تھی اسٹیبیلیٹی یعنی استقام دوسری چیز صحت تیسرے محولیات چوتھے تعلیم اور پانچوے شہری سہولیات کا انفرسٹرکچر اس حوالے سے ملون جو آسٹریلیا کا شہر ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا بلکہ ہے جس کا سکور جو ہے وہ 97.5 ہے اور آپ کو معلوم ہے کراچی کا سکور کیا ہے بوجھئے کراچی کا سکور ہے 40.9 اچھا واضح رہے کہ پچھلے سال 2022 میں ہم پانچوے بدترین شہر تھے یعنی ہم سے نیچے چار شہر موجود تھے یعنی ہمارا قدر بہتر مقام تھا لیکن پھر بھلا ہو ہمارے مرتضی وحاب کا ان کی جو شوانہ روز کی جو محنت شاقہ ہے جس طرح انہوں نے بحیثیت ایڈمنیسٹرکراچی کام کیا اس کے نتیجے میں ہماری ایک درجے کی اور تنزلی ہو گئی اور امید واسق ہے کہ چونکہ ہمارے صوبے میں بٹو زندہ ہے اور مرتضی وحاب کسی نہ کسی طرح دھونس اور داندلی کے ذریعے بڑی بیشنمی سے میرے شک کی کرسی پر قبضہ جوائے بیٹھے ہیں تو امید واسق ہے کہ ہم یہ تین شہر جو ہیں ان کو بھی کور کر لیں گے اور کچھ ہی عرصے میں اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارا نمبر بدترین شہروں میں پہلے نمبر پہ ہوں گے ہم اردو کے ممتاز شاعر مصطفی خان شیفتہ نے کہا تھا ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام جو نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا شاید اسی شہر میں تصرف کے ساتھ پیپس پارٹی کی کاغردگی پہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم طالب اقتدار ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام جو نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کراچی کی سلنگ لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں پیسوں کے لیے اور اقتدار کے لیے کچھ بھی کرے گا یہاں مجھے پڑوسی ملک کے دارالحکومت دہلی کی بلدیاتی حکومت وہ یاد آ رہی ہے پچھلے دنوں دہلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کا کنونشن مناقض ہوا جس سے پارٹی کے سربراہ ارون کجرال نے خطاب کیا اچھا یہاں یہ بات واضح رہے کہ ارون کجرال کا جو الیکشن میں جو عام آدمی پارٹی ان کی ہے اس کا جو دور اقتدار ہے وہ دو ہزار پندرہ سے شروع ہوا ہے جبکہ پیپس پارٹی کی جو موجودہ ہماری حکومت ہے ان کی جو یہ ایننگ ہے اس کا آغاز دو ہزار تیرہ سے ہوا ہے تو تقریباً یہ دونوں جو ہیں ایک برابر کا عرصہ اپنے اپنے ملکوں صوبوں اور شہروں میں گزار چکے ہیں دوسری بات یہ کہ دونوں کے منشور میں عام آدمی کو اہمیت حاصل ہے ان کا تو نام ہی عام آدمی پارٹی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اقتدار کر سچشمہ عوام ہے لیکن کارکردی کا فرق دیکھئے ارون کجرال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں اپنی تیسری ٹرم کے وقت عام آدمی کو دلی کے عام آدمی کو سات ریوڑیاں سات سیون ریوڑیاں مفت دیئے ہیں سات فری کی ریوڑی ہر ایک دلی والے کے ہاتھ میں پہلی ریوڑی جو ہر دلی والے کو عام آدمی پارٹی سے ملی ہے وہ ہے مفت کی بجلی ہر دلی والے کے لیے بجلی مفت ہے دوسری چیز جو ہر دلی والے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کے لیے بلا تخصیص ایڈوکیشن ہے اس میں رکشہ ڈرائیور سے لے کر اور وزیر مملکت تک ہر ایک کا بچہ ایک طرح کے سکول میں پڑے گا یہ انہوں نے نظام قائم کیا ہے تیسری ریوڑی جو ہے وہ ہر دلی والے کے لیے علاج مفت چوتھی چیز یہ ہے کہ پانی مفت پانچوی چیز یہ ہے کہ ہر خاتون کے لیے بس اور پبلک ٹرانسپورٹ میں مفت سفر چھتی چیز یہ ہے کہ ہر بزرگ کے لیے جو ان کی مذہبی یاترہ ہے اس کا مفت سفر اور ساتھوی چیز یہ کہ دلی کے نوجوانوں کے لیے بارہ لاکھ نوکریاں یہ تقریر جب ہم نے سنی تو ہم نے کراچی سے مواز نہ کیا کہ کراچی والوں کو دلی ہماری جو پیپس پارٹی ہے جس کا منشور ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے وہ کیا دے رہی ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ پیپس پارٹی بھی ریوڑیاں باٹ رہی ہے پیپس پارٹی کی پہلی ریوڑی جو ہے وہ بدنیتی کی ریوڑی ہے دوسری ریوڑی عبضے کی ریوڑی ہے تیسری ریوڑی تباہی کی ریوڑی ہے چوتھی ریوڑی سنگدلی کی ریوڑی ہے پانچوی ریوڑی مافیاس کی ریوڑی ہے چھتی ریوڑی نا اہلی اور نالائقی کی ریوڑی ہے اور ساتھوی ریوڑی کرپشن کی ریوڑی ہے نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کو آج دنیا میں وہ مقام حاصل ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ کراچی دنیا کے چار بدترین شہروں میں شامل ہے کراچی مکمل طور پر مافیاز کے حوالے ہے یہ مافیاز پیپس پارٹی کی سہولتکار ہیں اور پیپس پارٹی ان کی سہولتکار ہیں کیلیکٹرک کی صورت میں الیکٹرک مافیا قبضہ مافیا ٹرانسپورٹ مافیا کچرہ مافیا بھتہ مافیا تجاوزات مافیا لینڈ مافیا بوٹی مافیا ٹینکر مافیا یہ ساری کے ساری مافیایں پیپس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں حد تو یہ ہے کہ آپ بالکل نچلے سطح پر جائیں تو جو کنڈی مین ہوتے ہیں یا جو پانی کا وال کھولنے والے وال مین ہوتے ہیں وہ تک پیپس پارٹی نے اپنے ساتھ مرا رکھے ہیں یا ان کو دھونس اور لالچ کے ذریعے اپنے قابو میں کر رکھا ہے شہر میں جگہ جگہ تجاوزات کے ڈھیر ہیں پورا سسٹم کولیپس ہوا ہے پانی میسر نہیں ہے بجلی لوڈ شیڈنگ ہے کارخانے بند پڑے ہیں اور پورا شہر پیپس پارٹی کے پندر سال کے اقتدار کے بعد تباہی کا نقشہ پیش کر رہا ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا کراچی کی تباہی کے حوالے سے سب سے بڑی گواہی چیئرمن بلاول بھٹو کی ہو سکتی ہے جو پیپس پارٹی کے چیئرمن ہے وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جو ان کا گھر ہے بلاول ہاؤس وہاں وہ پانی ٹنکر خرید کر استعمال کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کراچی کے عام شہری کا کیا حال ہوگا شاید کراچی کی استباہی کا اندازہ کچھ لوگوں کو بہت پہلے ہو گیا تھا سلیم احمد ستر کے اچھرے کے شائر وہ اپنے شہر میں کہتے ہیں جیسے یہ شہر کل نہیں ہوگا جیسے یہ شہر کل نہیں ہوگا جانے کیا وہم ہو گیا ہے مجھے چلتے چلتے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں جس سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کراچی کے ساتھ جو سروق ہے اس کا اندازہ ہوگا یہ واقعہ اس کا ذکر جناب شانعواز فاروقی جو روزنامہ جسارت کے مدیر ہیں انہوں نے اپنے کالم میں کیا ہے ہوا یہ کہ جنرل جعوید قمر باجوا کراچی کے دورے پر تھے اور سنتکاروں اور تاجروں کے ایک اجلاس میں مدو تھے اس اجلاس میں سنتکاروں اور تاجروں نے کراچی کی زبوحالی کا ذکر کیا ٹوٹی ہوئی سڑکیں کچرا لوڈ شیڈنگ پانی کرنا ہونا یہ سارے مسائل اور اس کی وجہ سے جو پیداواری صلاحیت پر اثر پڑا ہے کارخانے اور فیکٹریوں اور کاروبار چلانے میں جس دشواری کا سامنا ہے انہوں نے وہ سارا اپنا دکھڑا رویا جنرل باجوا خاموشی سے سنتے رہے اور آخر میں ان سارے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا سنتکاروں اور تاجروں سے سوال کیا آپ لوگ اپنی سنتیں پنجاب کیوں شفٹ نہیں کر دیتے تمام حاضرین جو ہیں وہ حق کا بکہ رہ گئے آپ خود سوچئے کہ کیا اس طرح کراچی ترقی کر سکتا ہے دل کو کراچی سمجھ رکھا ہے تم نے آتے ہو جلاتے ہو چلے جاتے ہو موسیقی